فوٹبال کیا کھیل کے ایک اول چناف جیتنے تک چیزیں سیمت ہیں اس دیش کی جنتہ کا کوئی آدمی پیسہ لے کے بھاگ جاتا ہے وہ بھگوڑا ہے بھگوڑا وہاں عدالت میں کچھ کہتا ہے تو ہم یہاں پر اپنے منتری کا استیفہ مانگنے خڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے اوپر جب آتی ہے تو کہتے ہیں بھائی کسی باہر بیٹھے ہوئے آدمی کی گواہی کو ہم کیسے مان لیں گے لیکن روحیت جی صحیح بات یہی ہے جیسا ابھی عدراغ جی نے کہا نا کہ کمیشنر کے سامنے جا کر کہے تو اسی طرح سے سوال یہ ہے کہ چوری کرنے یا ڈاکہ ڈالنے یا کسی بھی بڑے اپراد ہتیا کرنے میں جو ہتیا کروانے والا ہے وہ اس سے کم اپراد ہی نہیں ہوتا ہے وہ بتائیں گے کہ کس طرح سے کانون ان کو بھی کٹ گھرے میں منموہن سنگھ جی دھرمجاج یودشتری کی طرح سے انہوں نے ایمیج بنائی اور بلکل ابھی بی جے پی نے بلکی بیارا تو شروع سے کئی بار میں آپ کے ڈسکرشن میں بھی کہہ چکا ہوں کہ بھئی منموہن سنگھ جی نے کتنے ہی گھوٹالوں میں ٹو جی میں اس میں ہم لوگ تب تک خود بھی ریپورٹ چھاپتے رہے ہیں آپ کے لوگ بھی دن دکھاتے رہے ہیں ان کے ہی آنکھوں تلے سب ہوتا رہا اس میں بھی چٹھی ان کی ہے پہلے اپراد کرنے کے لیے جتنی چھوٹ دی گئی لٹانے کے لیے جو کچھ کیا گیا جنتہ کا ہمارا آپ کا جو بہت محنت مزدوری کر کے جن کا پیسہ ہوتا ہے وہ ٹیکس کا پیسہ بینکوں میں رکھا ہوا بینکوں میں جمع کیا پیسہ کروڑوں اور وہ روپیہ ان کو اس طرح سے بانٹ دیا گیا جبکہ ان پر پہلے سے کرس تھا اس کے بعد بنموہن سنگھ جی پر آس تک کاروائی کیوں نہیں کی گئی پہلی بات تو یہ ہے ٹھیک ہے جیٹلی جی والی معاملے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں لیکن میں نے سنٹرل ہال میں دیکھا ہے کئی بار لالو یادہو جی بھی بات کر کے کل جیل چلے گے تو آپ کیا کہیں گے کہ میں جیل جاؤں ان کو ابھی وہی سے بھیج دیا جائے سوال یہ ہے کہ ایسے کئی جو سانسد بن جاتے ہیں یہی تو ہماری آپ کی ڈیمانڈر ہوئی جی جن کے اوپر راجتی کے ایسے معاملے ہیں جن کے پاس اپرادھک معاملے ہیں جن کو سجا ہو رہی ہیں ان کو بلکل راجتی سے باہر کو چراہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک سمائے ہیں جس ادھکاری نے کیا اس کی جانچ ہو جائے لیکن سوال یہ ہے کہ منموہن سنگھ جی کی سرکار میں سب سے پہلے منموہن سنگھ جی کا راہول جی کا بیان صلیح ہم مان لیتے ہیں منموہن سنگھ نے آ کر کیوں نہیں صفائی دی کہ ہاں میرے دسکت ہے میں ماف کیجئے میں نے بڑا گناہ کیا ہے میجے جیل بھیج دیجئے ان کو مافی مانگنا چاہیے تھا دیش کے سامنے جب بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ مافی مانگیں مافی مانگیں پہلی بات تو ان کو بانگنا چاہیے کہ انہوں نے کتنے ہی یہ ایک اکیلا ادھار نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا نا ٹو جی میں بھی اربوں روپیہ جس طرح سے اٹھانے میں کام ہوا جس کی وجہ سے ان کی سرکار گئی اس میں بھی منموہن سنگھ کا ہاتھ تھا اور آج تک ان پر کوئی مقدمہ بیجے بھی سرکار نے بھی نہیں دائر کیا جبکہ میرا سب ماننا ہے کہ سب سے پہلے بڑھمون جی کو کٹ گھر میں کڑا کرے تو سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ جائے بولے پیل پونیا صاحب اب بولے دیجئے صفائز پر دیکھیں میتا جی بہت بہت بریشت پتکار ہے لیکن بہت آشری ہوا مجھے دیکھ کے کہ ٹو جی گھٹالے کی بات کر رہا ہے ٹو جی گھٹالے میں کیا ہوا نیہل نے کیا دیش کیا آگے کیا ہوا اس کے بارے میں آپ کو سنگیان لینا چاہیے اور جتنے بھی جو بڑے قانون کا سہارہ وہ لیتے ہیں لیکن ابھی جو بات کہی جا رہی ہے جو جو معاملے سامنے آئے یہی کاغہ جس کی بارے میں چرچہ ہو رہا ہے یہ دیئے عدالت کے سامنے رکھے جاتے چاہ کینگ فشر کا معاملہ ہو بلکہ میں یہ بھی جوڑوں گا ابھی جو میں اس بات سے سہمت ہوں جس ادھیکاری نے بھاگنے میں مالیا کو چھوڑ دی چلی جیٹلی جی کو کلنچٹ دیجئے لیکن جس ادھیکاری نے اس میں ڈھیل دی گئی کہ وہ باہر جا سکتا ہے اس طرح کے ادھیکاری پر کیوں نہیں کاروائی ابھی تک ہوئی یہ تو معلوم ہو گیا کہ وہ بھاگا کس کی ڈھیل کی ویسے بھاگا اس پر یہ ہوتا تو لگتا تو سہی آپ دیکھیں کتنا ہی بڑے بڑے ماملوں میں سی اوز کو وہ بڑے بڑے ادھیکاریوں کو پرائیٹ کمپنی کے لوگوں کو بھی جیل بھی جا گیا اس معاملے میں بھی سب سے بڑا یہی ہے کہ کام میں اتنا ڈھیلائی کیوں ہیں یہ دی بنمون جن سرکار کے ہی لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور وہ بھی یہ دی گڑھ بڑھ ہیں تو آپ کو اس کی صفائی کرنے کے لیے تو جنتہ نے چنا تھا نا اس لیے یہ بودہ ہے کہ آپ کٹ گھرے میں کڑا کریے کم صرف اس کو تو جیل بھیجئے جو اپرادی سب سے بڑا ہے ایک بار پیوش گویل کا بیان پھر سے سنوارے ہیں پوری سرکار جن چیزوں کو لے کے میدان میں آگئی ہے کانگریس پارٹی کے خلاف ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ چیزیں کیول پریس کانفرنس تقسیمیت کیوں ہیں ان پر کانونی کاروائی کیوں نہیں ہو رہی سنیے کندری منتری پیوش گویل دونوں ایک دوسرے پر آروپ لگا رہے ہیں کسی درشک نے لکھا بھی ہے ایک چور کے چکر میں دیش کی دونوں بڑی راجنی تک پارٹیاں ایک دوسرے کو چور ثابت کرنے پر تل گئی ہیں ہمارے ساتھ آج گوڑو بھاٹیاں ہوں گے وہ بی جے پی کا پکش رکھیں گے ہمارے سب کے آدھار پر کانگریس پارٹی نے یہ بڑا آروپ لگایا ہے کہ ویت منتری آرون جیٹلی نے ویجی مالیا کو دیش سے بھگایا آپ وستار سے بتائیں گے ایک بار یہ پورا گھٹنا کرم جس کو لے کر یہ پوری کہانی ہوئی ہے کل سے تو دو دن پہلے سینٹرل ہال میں ارون جیٹلی جی سے بات کر کے گئے ہیں وہ بھی کہا تھا اور اس کے بعد جتنی بھی میرے کیونکہ سپوکس پرسن ہوں جتنی بھی میری میڈیا بائٹ ہوئی یا ڈیبیٹ ہوئے سب ہی میں میں نے منشن کیا کہ یہ ارون جیٹلی جی سے بات کر کے گئے ہیں میں نے دیکھا خود کیونکہ دو ہزار سولہ میں بجٹ ستر چل رہا تھا اور ایک مارچ ایک مارچ دو ہزار سولہ کو ویجے ماریا ارون جیٹلی جی سے بات کر کے اور دو تاریخ کو لندن چلے گئے اس کا آپ کیا انفرنس نکالیں گے کیا انفرنس نہیں نکالیں گے پس میں کیا بات کر رہے تھے لیکن جس سے مددے کی وجہ سے وہ دیش چھوڑ کے ان کو بھاگنا پڑا اور اس سے سمندید منتری ارون جیٹلی جی ہیں تو جاہی رہے کہ اسی کے بارے میں بات کیے ہوں گے کسی بیکتی کے بیات شادی کے بارے میں بات کیے ہوں گے تو وہ بھاگے اور ان سے بات کر کے بھاگے تو یہ ایک سندے پوری طرح سے پیدا کرتا ہے اور ارون جیٹلی جی اس کے بیچ میں جتنے بھی ڈیبیٹ ہوئے اور پارلمنٹ میں سوال کے جواب بھی ہوئے لیکن کسی میں انہوں نے نہیں شکار کیا جیسے کہ انہوں نے اپنی بتایا کہ وہ آ رہے تھے کوئی پیکش کی بات کر رہے تھے تو وہ بھی نہیں شکر کیا کہ میں نے مجھ سے ملنے کا پریاس کیا لیکن میں نہیں ملا تو یہ ایک ان کی طرف سے چھپا کے رکھا ڈھائی سال چھپا کے رکھی جو بات وہ آج کھلا سا ہوئی ہے وہ کنفرمیشن وہاں سے ویجے مالیا کی طرف سے ہوا لیکن ہم دو سوال ہے پونیا صاحب میرے مارس دو ہزار چولہ تین مارس دو ہزار چولہ سے ہم کہہ رہے ہیں دو سوال ہے سر میرے اس پر میں واپس آ کے آپ سے پوچھوں اس کے پہلے کیندری منتری پیوش گوئل پریس کانفرنس کر رہے ہیں چشمدید ہیں اور یہ مانا جا رہا ہے کہ انہی کی بات کے آدھار پر کانگریس پارٹی نے آج اس مددے کو اس زور کے ساتھ اٹھایا ہے پیل پونیا صاحب انہوں نے سیدھے سیدھے آپ پر تنج کسا پریس کانفرنس میں کہ پتہ نہیں وہاں کیا کر رہے تھے انہوں نے کیا بات سن لی ان دونوں کی میرا سوال بھی یہی تھا سر کہ ایک آپ نے بات سنی کیا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں یہاں سے بھاگ رہا ہوں اور جیکلی بھی روک سکو تو روک لو اور دوسرا سوال سر یہ ہے کہ آپ کی بات میں نے اخبار میں پڑھی تھی تب جب آپ نے کہی تھی جس تاریخ کا آپ ذکر کر رہے ہیں ٹی وی پر آپ کے بائٹس بھی چلے لیکن آپ کی پارٹی نے اس زور شور کے ساتھ نہیں اٹھایا اس بات کو تب سینٹرل ہال جب پارلیمنٹ کا سیشن چل رہا ہے بجٹ سیشن ہے تو سانسد لوگ آتے ہیں جاتے ہیں اور کون آتا ہے کون جاتا ہے اس کا کوئی جہان نہیں رکھتا لیکن کیونکہ کونے میں کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے اور ویجے مالیا ایک اور فیس ہیں جو پونی ٹیل لگی ہوئی وہ الگ سے دکھائی دیتے ہیں تو اس لئے وہ دماغ میں ریشٹر کرتا ہے اور جو تیسرے دن جب اخبار میں آتا ہے تو اچانک آتا ارے وہ تو آرون جیٹلی جی سے بات کر رہے تھے وہ کیا بات کر رہے تھے میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں نے نہیں سنا لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس دن ملاقات ہی اس کے دوسرے دن وہ یہاں سے دیتھ چھوڑ کے چلے گئے تو جاہی رہے کہ جس سے پریشان تھے اور ویت منتری جی سے سمندت ویشے تھا تو ان سے جرور بات کی ہوگی اور ویت منتری جی نے اتنا تو قبول کیا کہ ہاں مجھ سے بات کر رہے ہیں اور پیکیز کی بات کر رہے تھے میں نے ان کی سنی نہیں لیکن انہوں نے خوب اچھی طرح سے بات کر رہے تھے اس سمیں وہ بینک کی پیکیز کی بات کی 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 نہیں کی اس کے بارے میں نہیں جانتا لیکن یہ ملاقات کی ہنڈر پرسنٹ کی اور اس کو میں نے نرنتر بتایا اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت گنشتہ ہے یقین نہیں تھا ان کو بات پر لگ رہا تھا کہ یہ بھی موقع نہیں ہے آپ کی پارٹی نے دو ڈھائی سال تک اس ملاقات کو اس طریقے سے مددہ نہیں بنایا جیسے آج بنایا راہل گاندھی خود بیٹ گئے پریس کانفرنس کرنے نہیں پارٹ پارٹی نہیں نہیں پارٹ دیکھیں آج کیا ہے پریسنٹ کیا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کب کرنی چاہیے کب نہیں ہے لیکن پارٹی کی طرح سے نرنتر کہا گیا کہ فیننس مینسٹر سرکار کے اشارے پہ یہ گئے ہیں ان کو مدد پہنچائیے کہ یہاں آپ کا آرام سے وہاں چلے جاؤ وہاں رہیے تو یہ پارٹی کی طرف سے لگاتار یہی لائن رہی ہے یہی لائن پہ ہم بولتے بھی رہے ہیں ٹھیک ہے ارون جیٹلی جی جہاں نزدیکیوں کی بات ہے اگر اس کے بارے اور آپ جواب میں یہ لیکھیا ہے کہ دیکھئے راحل گاندی پارٹنر ہے کینگ فیشر میں ویجے مالیا کے یہ بات آپ کو بھی ڈھائی سال تک پتہ نہیں تھی سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ارون جیٹلی جی نے بھی یہ بات پر سپشٹی کران دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ ویجے مالیا ان سے ملنے کے لیے برابر ایپوائنمنٹ مانگتا تھا اور کبھی نہیں دیا گیا کیونکہ وہ ممبر آف پارلیمنٹ تھا اور انہوں نے دروپیوگ کیا اپنے پربلیج کا اور جب ارون جیٹلی جی ہاؤس سے باہر جا رہے تھے تو ان سے بات کرنے کا پریاز کیا اور ارون جیٹلی جی نے بلکل سپشٹ ایک بات کہی کہ آپ مجھے مد بتائیے بینک سے بات کریے یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے جو ان کی ذمہ داری تھی اس کا نرباہ کیا لیکن آج بڑا پرشت یہ ہے کہ جس پہ ہم چرچہ کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا سرکار نے کیا کاروائی کری لیکن دکھت یہ ہے کہ سونیا گاندی راحل گاندی پوری طرح سے اس گھوٹالے میں اس لیے لپت ہیں کیونکہ وہ بھی فیور لیتی تھی اپنے اپگریڈ لیتی تھی چاہے دیش ڈاؤنگریڈ ہو چاہے ہمارے بینک ڈاؤنگریڈ ہو اگس دو ہزار دس میں آر بی آئی کے نومز کو اس لیے ریلاکس کیا گیا کہ جو لون پہ ڈیفورٹ ویجے مالیہ کر چکے ہیں ان کو دوبارہ ری سٹرکچرنگ کے لیے لون اور بڑھایا جائے کیا یہ شعبہ دیتا ہے ایک سرکار کو ایک پنٹ چار دس دو ہزار گیارہ کو یہاں بہچیت پہ اتنا بوال کر رہے ہیں ویجے مالیہ نے مرموہن سنگھ جی کو دھنیواد دیا سارجنیک روپ پہ اور چھٹھی بھی لکھی انہوں نے کہا کہ آپ کے ہستک شیپ سے کم سے کم جو میری کمپنی ڈوب رہی تھی وہ اب بچ جائے گی اور 22 مارچ 2013 کو ایسا ہی ایک پت انہوں نے پیچ ڈامرم کو لکھے کہا کہ آپ کے ہستک شیپ سے جو SBI لون ری سٹرکچرنگ نہیں دے رہا تھا اب وہ جنرل مینجر لائن پہ آ گیا ہے مجھے دے رہا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ دیکھئے کہ یہ لون کا جو گھوٹالا ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ان کی ڈیوٹی تھی کی ریکور کرے بلکہ یہ نومز اور لاؤ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے اور لون پہ لون دلوا رہے تھے اور ہماری سرکار نے کیا کیا اگلے باگ میں میں اس پہ بھی آؤں گا اور بتاؤں گا کیا فرق ہے ہماری سرکار میں اور کانگریس کے سرکار میں آپ کو ایک بیان سنوا دیتا ہوں ذرا پردان منتری رہے منموہن سنگھ کا بیان سنیے اس وقت کا جس وقت کا ذکر ابھی ابھی گورو بھاٹیا نے کیا پور پردان منتری منموہن سنگھ 2011 میں میڈیا کے سامنے آئے تھے انہوں نے کھل کر یہ بات کہی تھی کہ کنگ فیشر ائرلائنز کو سرکار بچانے کے لیے پرتیبت دے ایک بار منموہن سنگھ کا بیان سنواتے ہیں پھر آپ کے پاس آتا ہوں گورو بھاٹیا دوبارہ سنیے کیا کہتا ہوں انہیں تاکڑی بہت دے ایک بیان سنگھ چاہتے ہیں پھر آپ کے پاس آنتے ہیں مموہن سنگھ چاہتے ہیں جب ہمیں نجد کرنے مموہن سنگھے حصوات جس کے پاس آتا ہے جمع کھینک لیکن اچھا خصوصوں مسٹر بیالا روی باتے جی وہ تو خود آپچارک طور پر صاف صاف اس بات کو مان رہے ہیں کہ ہاں کینگ فیشر کا ماملہ آ رہا ہے سرکار کے پاس اس کے کرمچاریوں کو دکت ہو رہی ہے اور سرکار اسے دیکھے گی چھپا ہوا کہا تھا اس میں نہیں نہیں چھپا ہوا وہ تھا جو آپ آج کہہ رہے ہیں سمجھ پاترہ پریس کانفنس کرتے ہیں سر سن لیجی ایک سیکنڈ سوال آپ بھی مجھے یقین ہے وہ کانفنس لے کے بیٹھے ہوں گے جو پریس کانفنس میں آپ کی پارٹی نے آج جاری کی ہے دس کانفنس لے کے آتے ہیں کہ راحل گاندی اور سونیا گاندی کینگ فیشر میں پارٹنرز ہیں سر اگر ایسے کانفنس آپ کو میرے خلاف مل جاتے ہیں کیا میں یہاں بیٹھا ہوتا اور اگر راحل گاندی کے خلاف آپ کے پاس کانفنس ہیں وہ بیٹھ کے پریس کانفنس کر رہے ہیں جیل میں کیوں نہیں ہے کیس کیوں نہیں ہے ان کے خلاف راحل گاندی کے خلاف راحل گاندی کے خلاف تو آپ دیکھی رہے گی کتنے کیس چل رہے ہیں وہ بیل پہ ہے ابھی اور ناشرل ہرائیڈ کیس میں کیا ہو رہا ہے جس کے کاغذ آپ نے دیکھے آئے آپ نے بڑی آسانی سے منموہن سنگھ جی کا سٹیٹمنٹ دکھایا لیکن میں نے جو پرشن اٹھایا وہ آپ دیکھئے اس میں کیا ہے ان لیگاریٹی کیا ہے 2010 نے اس لیے نیا کانون رایا گیا ریلاکس کیا گیا ویجے مالیہ کے لیے خاص کر کہ ان کو لون اور دیا جائے 1457 کروڑ روپے کا 2012 میں لون بکایا تھا اور اس کے اوپر 1500 کروڑ اور دیا گیا آج ہم لوگ بات یہی کر رہے ہیں کہ یہ روپیہ جنتہ کا ہے واپس آنا چاہیے یہ بات ہم آج سے نہیں کر رہے یہ بات ہم اس روز سے کر رہے ہیں جس روز کنگ فیشر کے کرمچاری سڑک پر آ گئے تھے تو اچھی بات ہے اور اس پہ چرچہ اس پہ چرچہ جانی رہنی چاہیے کہ یہ گھوٹالا کرویا کس سرکار نے اس پہ کاروائی دکھنی چاہیے کاروائی دیکھئے آپ دیکھئے سر سبراہ بنام سوامی آپ کی پارٹی کے نتہ ہے ہاں یا نہ بلکل سبراہ بنام سوامی کیوں کہہ رہے ہیں کہ ویت منتری کو یہ ساری باتیں پہلے سے پتا تھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو پارٹی کی ادھکاری کلائن ہے اس پہ میں بات چیت کر سکتا ہوں پارٹی کی ادھکاری کلائن ہے پارٹی کی ادھکاری کلائن میں سبراہ بنام سوامی کے سوالوں کا جواب دینا نہیں چاہیے میری اتھر سلیجا آپ نے جو پرشت کیے میں نے اس کا جواب دیا ابھی کاروائی پہ بھی میں آ رہا ہوں کہ ہم نے کیا کیا ہے یہ بتانا بھی درشکوں کو بہت ضروری ہے اگر کوئی بات میں پارٹی کی ادھکاری کلائن ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اور آرون جیٹلی جی نے تو جواب کہنا چاہیے جو اے ان سے بات کرنا چاہ رہے تو انہوں نے انکار کر دیا تھا اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ بات سبراہ بنام سوامی کو سمجھ میں نہیں آئی وہ آپ سبراہ بنام سوامی سے پوچھ لیجئے گا سبراہ بنام سوامی کو بلا گئی آپ دسون کرتے ہیں ان کی بات کو میں رویج جی وہ ہماری ادھکاری کلائن نہیں ہے اگر آپ کو سبراہ بنام سوامی جی سے کوئی پرشن ہے آپ کے آدھے سے زیادہ کیس تو وہی لڑ رہے ہیں انہی کو آپ نے آگے کیا ہوا ہے کہ جاؤ آپ لگا دو پی آئی اب آج کے جو مین مددہ ہے اس پہ ہمیں ضرور چکھ لکھنے پی مین مددہ میں سبراہ بنام سوامی کا بیان شامل ہے وہ مین مددہ نہیں ہے مین مددہ کیا ہے چاہے ویجی مالیہ ہو کس طرح سے قانون بدلا جاتا ہے ایک ویکٹی کو لاپ پہنچانے کے لیے اور سارے قانون جو ہے سائیڈ میں کر دیئے گا یہ مین مددہ ہے دوہزار دس سے ماہ کو دانا دے رہا ہوں چودہ سو باون کروڑ ریکاور کرنے کے بجائے پندرہ سو کروڑ اور دے دیا گیا وہ بھی قانون کو سائیڈ میں کرتے ہوئے یہ دیکھنے تھے ہم کر رہے گھوٹالے انہوں نے کروا ہے بھاگ جانے کا جواب یہ ہے کہ راحل گاندھی سونیا گاندھی کنگ فیشر کے گھوٹالے میں پارٹنر ہیں تو ہمارا سوال یہ ہے کہ ان کے خلاف اس معاملے میں کیس کیوں نہیں ہے اور وہ جیل کے اندر کیوں نہیں ہے وہ باہر کیسے گھوم گیا ہے پریس کانفرنس کر رہے ہیں انوراق بھدوریا سونیل سنگھ پہلے آپ دونوں ایک کی کامنٹ اپنا کر لیں اس کے بعد آلوک جی سے کامنٹ لیتا ہوں پھر پونیا صاحب اپنی بات رکھیے گا جو سوال آپ گھرو بھڑ جیٹلی نے بھگا دیا ویجای مالیا کو پہلے تو روحی جی بھدوریا جی کا میوٹ کریے انتو بیچ میں بول نہیں نہیں دیں گے میوٹ ہے بولیا اب میں بتاتا ہوں دیکھیں اس پورے پرکرن میں ویجای مالیا پرکرن میں کانگریس کا دوہرہ چریتی سامنے آتا ہے بھرشتہ چار کے ماملے میں ہمیشہ سے ایک طرف کانگریس جو ہے وہ پوری طرح سے اس بات کے لیے ایکسپوز ہے کہ گاندھی پریوار نے کنگ فیسر سے فیورز لیے جو پبلک ڈومین میں ہے گاندھی پریوار کے پریشر سے ویجای مالیا کو برابر گلت طریقے سے لون دیا گیا جسے بعد میں لے کر وہ بھاگ گیا ویجای مالیا نے کانگریس پارٹی کے نترتو کو دھنیوات دیا انہیں لون دینے کے لیے گلت ڈھنگ سے کانگریس پارٹی کے مانی پڑھان منتری جی نے کنگ فیسر کو بیل آؤٹ کرنے کی بات کی اس پر کوئی ٹپری نہیں ان کی کوئی جمعاری نہیں بنتی ہے اور اب رہ گئی پونیا صاحب کی بات جو پونیا صاحب نے دیکھا کہ ویجای مالیا اور ویت منتری جی ایک کونے میں پارلیمنٹ ہاؤس میں بات کر رہے تھے جس پر ویت منتری جی کی صفائی آ گئی ہے کہ انہوں نے اپنے راجے سوا مسانسد ہونے کا پد کا دورپیوک کرتے ہوئے کوریڈور میں ان سے بینک سیٹلمنٹ کی بات کی جس پر انہوں نے کہا کہ کرپے آپ یہ بینک سے بات کریں اس کے بعد پونیا جی کے پاس کوئی بھی ان لوگ کے وارتہ لاپ کا کسی طرح کا کوئی پسٹی کرن نہیں ہے پونیا جی بڑے اچھے بات کہ انہوں نے اشاراتمک بارے کی اگر اشاراتمک باتیں ہی اگر کسی کو اببکٹ بناتا ہے تو پونیا جیز میں اگرہ کروں گا کہ اتنے جو کانگریس پارٹی کے لوگوں نے اتنے اتنے روپیے دیئے گلت طریقے سے اس پر کیا اشارہ ہے اس پر کوئی جیماری نہیں ہے دیکھئے ویجائے مالیہ ایک آرسک اپرادی ہے جس کو کہ یہاں لانا ہے اور یہاں کا hard earned money taxpayer لے کے بھاگا ہے اس میں کوئی راجنیتی کا پرشن نہیں ہے اگر دھوکے میں جتنی راجنیتک پارٹیاں آئی ہو اس میں سائی راجنیتک پارٹیاں ایک ہو جائیں ہمیں اسے واپس لانا ہے اگر کین سرکار لا رہی ہے تو سارے راجنیتک پارٹیاں کو کین سرکار کے ہاتھ مجبوط کرنا چاہیے ایسی ایسی باتیں کر کے بیچ میں ہی جو جانچ ایجنسیا کو ڈیفلیٹ کر کے گمراہ کر کے مول مدے سے بھٹکا ہوگا اور کہیں کہیں ابھیقت کو یہ فائدہ ملے گا انڈیریکٹلی میں آگ رہا ہے کہ اس طرح کی باتیں وہ کیا وہ کیا آج لیکن جو بات ابھی تک کہی گئی ایک تو پہلے ٹو جی پہ کہہ رہے تھے کہ اول ایک لائن میں یہ بتا دوں پہلی بار ایسا ہوا سرووچ ٹیاللے نے ایک سو بائیس لائسنس رد کی دوسری بات دو بڑی چیزیں جو اہم ہیں جب لون تھا اور پری پیمنٹ نہیں ہو رہا تھا تو لی شیڈولنگ بھی اردر ہوتی تھی تو وہ کانون کے تحت ہو دی تھی انہوں نے کانون بدل دیا اور چار دس دو ہزار گیارہ میں ویجے مالیہ نے جب دھنیواد دیا منموہن سنگھ جی کو تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جو سیکریٹری تھے ٹی کے نائیر انہوں نے باتچیت کر لی پورے منترالے میں اور بینک سے اور ہمارا کام ہو گیا اور دو ہزار تیرہ تک آپ دیکھئے ویجے مالیہ پیچ دامرم کو دھنیواد دے کے یہ کہتے ہیں کہ پہلے ایس بی آئی بینگلور ہمیں لون نہیں دے رہا تھا فردر اب کال کرنے کے بعد ہمارے پاس کال آیا اور پاسٹو کروڈ کا اور لون ملا ہے اب بہت ضروری ہے ہم نے کیا کیا نہیں بزرگ بڑی آدھی نے مدد کیا ان کو ایک میں روپ بھی بہت دیا ہے یہ سبراہم سوامی کا سوال تو میں نے اٹھائے ہم نے جواب نہیں لوں بلکل لیے گا لیکن آپ درشکات کیا جانا جاتے میں نے بتایا یہ کونگیس دیتا ہے میں نے چھتھی دیا بھائی ایک سیکنڈ رکھ تو جائیے گا اٹھا رہے نا ہم سوال پوچھ رہے نا کہ آپ چھتھی دے رہے ہیں جس میں ٹکے نائکرا نام لے رہے ہیں آپ چیدنبرم صاحب کا نام لے رہے ہیں جیل میں ڈالی نا چیدنبرم آپ کو آپ کے پاس ثبوت ہے چھتھی کے طور پر جیل میں ڈالی نا چیدنبرم کارتی چھتھی کے طور پر چیدنبرم پر ایک منٹ کوٹ نیال لے گئے نا آپ کو پتا ہے سلام آبت جیل میں چون ہی ہے تو اگر نیال نے کوئی چیز چیک کر دے گا پی چیدنبرم پر جیل میں چیدنبرم جیل نہیں گئے آپ مجھے بقائیے پی چیدنبرم کھوٹ پورٹ کے دروازے کھٹا رہے گی ہمیں پروٹیکٹ کریے لیکن سلام جیل میں نہیں ہے سونیا گاندی راہول گاندی اگر بیل لے لیتے ہیں تو آپ کیا یہ کہیں گے جیل میں ڈالو اس ماملے میں ایڈی نے ان کے خلاف کوئی کیس درج کیا اس ماملے میں جو کی درج کیا وہ سن لیجئے وہ بہت آوشہ آپ نے کوئی جانچ کرنے کو کہا سی بی آئی کو ایڈی کو کہ جانچ کریں راہول گاندی سونیا گاندی ایئر لائنز میں پارٹنر ایک انکیشن ہے یہ انویسیگیٹنگ ایجنسی تیہ کرتی ہے سرکار نہیں ورنہ ہستک شیف مانا جاتا ہے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیجئے ایڈی ہو چاہے سی بی آئی ہو یہ سوطنت روپ سے اپنی جانچ کرتی ہے میں وکیل ہوں تبھی آپ کو سائی جانکاری دینا ہے میرا پاس رہو کہ بھائی یہاں ٹیوی 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 مائی کم سے کہہ ایجنسیوں کو کاغذ دیجئے ایجنسیوں کو کاغذ ہمیں دیتے ہیں ایجنسی کے بات کاغذ ہمیں دیتے ہیں آپ کو ایجنسی نہیں دیئے کاغذ ہمیں کیا دیئے یہ تو نیوز میں آیا ہے تو بھائی یہ ساری چیزوں کو لے کے آپ کی ایجنسی آپ کی کیوں بیٹھ رہے ہیں بینہ ٹوکے میری بات سولیے بولیے چالی سیکنڈ پہلی بات چودہ ہزار کارو روپے کی پروپٹی ویجی مالیا کی جبت ہے اور ہم جانتے ایکسٹیڈیشن پروسیڈنگ چل رہی ہے دیسیمبر میں فائنل ڈیٹ ہے کیونکہ یوکے کا قانون لگتا ہے اس کے علاوہ فیوجیٹیو ایکنومک افینڈرز ہم لوگ آرڈیننس لائے جس کے تہت یہ سب سمبہ ہوا ہے یہ اچھا شکتی درشاہتا ہے اور جو NPA create کیے تھے UPA نے بار دوہزار چودہ میں 36% تھے بڑھ کے بیاسی پرتیشت ان کی سرکار میں ہوئے کیونکہ گلت لینداری دیکھ کر رہے تھے ہم لوگ کاروائی کر کے اس کو ریکاور کر رہے ہیں میری ایز اینڈیپینڈنٹ ویور آپ کو ایک صلاح ہے گورب بھاٹیا کیونکہ ایک درشاہ کے ناتے جیل میں ڈالیں گے ان لوگوں کو چاہے وہ پیچھے دمبرم ہو چاہے وہ ٹکے نائر ہو چاہے وہ پور پردان منتری منمو چاہے وہ سونیا گاندی چاہے آپ بتائیے ناشرل ہے بھرنہ لوگوں کو لگے گا روبرٹ وادرہ کے خلاف کاروائی نہیں ہو رہی روبرٹ وادرہ کے خلاف آپ کو جہاں چاہدھی کاروائی نہیں مل رہا نہیں روبرٹ وادرہ کے خلاف ابھی کاروائی ہوئی ہے جو میرے تو سہے کاروائی کو دیشن میں کاروائی نہیں ہوئے بھرام جہاں جیل میں ڈالیں گے تو لوگ کاروائی مانتے ہیں راہول گاندی کو جیل میں ڈالیں گے آپ بتائیے کہ راہول گاندی کو ایسے جیل پران کی جیل لوگ پہلی بار ایسا ہوا ہے یہ لوگ گاندی پریوار سمجھتا تھا کانون سے اوپر آج ان کو سمجھنا آ رہا تو مطلب یہ دیش کامیابی مانے کہ انہوں نے